اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آج میں بنا لے لگ ہوں بہت مزیدار سی چکن شنواری کڑائی جو کہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اگر آپ لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ لوگ ٹرائے کریں بنائیں اور مجھے فیڈ بیک بھی دیں چلیں بڑھتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہاں پر لیا جی میں نے وان کیجی چکن اور آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر جی وان ٹیبل سپون کٹاوہ گرم مسالہ وان ٹیبل سپون کالی میج پاوڈر وان ٹیبل سپون لال میج پاوڈر وان ٹی سپون حلدی اور نمک حس بھی ضرورت اور ڈیڈ کپ میں نے یہاں پر آئل استعمال کیا آپ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر جی لیا ہے میں نے پانچ بڑے سائز کی ٹماتر جن کو درمیان سے کٹ کر لیا ہے میں نے اور ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی سے چار حریمیچیں اور ساتھ ہی لیا ہے جی تھوئی ٹو فور ٹیبل سپون دہی سب سے پہلے پین میں ہم نے ڈال دینا ہے آئل کیونکہ اس کڑائی میں سب سے زیادہ آئل ڈلتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے نمک اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف ٹیسپون ایڈ کیا نمک آئل کے اندر اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چکن کو ساتھ اور اچھے سے کر لیں گے فرائی جب تک یہ اس کا کلر چینج نہیں ہوتا یعنی پنک سے لائٹ گولڈ یا وائٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی ہے اچھے سے ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کی سمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے سو اس طرح سے جب یہ ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے ٹیماتر کا چھلکہ نہیں اتارنا آپ نے درمیان سے کٹ کر کے آپ نے میڈیم سائز کی یا بڑے سائز کے پانچ ٹیماتر اس میں ڈال دینے ہیں کیونکہ ساری گریوی ٹیماتر سے ہی بنے گی اور اس کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے اور دم کھولنے کے بعد جب دیکھیں گے تو ٹیماتر کے اوپر والے چھلکے جو ہوں گے وہ نرم ہو چکے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کو کسی بھی سپون یا کسی فوک یا کسی بھی اس طرح کے چمٹے کی مدد سے آپ نے اتار لینے اوپر والے چھلکے کیونکہ ہم اس میں چھلکے ایڈ نہیں کریں گے چھلکے اتارنے کے بعد ہم نے ان کو جو چمچ ہے اس کی مدد سے میش کر لینے ٹیماتر کو تاکہ اس کے گریوی بن جائے اور ہم اس کا پانی کر لیں گے خوشک اچھے سے جو ہے اس کو ٹیماتر کو ہم بیش میں کریں گے مکس اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیپل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور اچھے سے اب اس کی کریں گے بھنائی یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو ایکسٹرا جو پانی ہوتا ہے ہارنی کے اندر وہ ہو جائے خوشک اور ساتھ جب خوشک ہو جائے اس کا پانی تو ہم نے ایڈ کر دینا ہے سارے مسالے جو اس کے مین انگریڈینٹس ہیں اس کو اچھے سے اب کریں گے بھنائی اور کڑائی کی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھنائی سے ہی آتا ہے کہ آپ کی بھنائی اچھی ہوئی ہو چکن کی سمیل نہ آ رہی ہو تو آپ کا جو چکن کا فلیور ہے وہ اور زیادہ انہانس ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں جو کہ میں نے تین سے چار کٹ لی تھی لمبے مطبکہ لمبی لمبی کٹ لیں آپ اس کو باری کٹ لیں وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے سو اس کو اچھے سے بھنیں گے اور ساتھ ہی میں دہی کا ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں زیادہ کونٹریٹی دہی کی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو اچھے سسکی کریں گے بنائی جب آئل اوپر آ جائے گا تو آپ اس کو کر لیں ڈیش آؤٹ آئی ہوب آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ ٹرائی کیچے گا مجھے لازمی فیڈبیک میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور گرم گرم نان یا تندور کی روٹی کے ساتھ ساتھ کریں انجوئی اس چکن شنواری کڑائی کو اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی سو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ